نشونما اور شخصیت کا ارتقاء Growth and Personality Development بتائیے تو بھلا کیا آپ کے بچپن کے کپڑے اور جوتے چپل آج آپ استعمال کر سکتے ہیں؟ رزا کا استعمال کرنے سے تمام جانداروں کی نشونما ہوتی ہے ہمارے بھی قد اور وزن نے پیدائش سے لے کر بالک ہونے تک اضافہ ہوتا رہتا ہے آپ کے کچھ ساتھیوں کا وزن قد اب آپ سے کچھ زیادہ ہوگا یا کچھ کم لیکن ان کا قد اور وزن پہلی اور دوسری جماعت کے قد اور وزن سے زیادہ ہی ہوگا کیونکہ عام طور پر اٹھارہ سال تک تمام لڑکے اور لڑکیوں کی عمر کی نشونما ہوتی ہے کیا ننہ بچہ خود کے ہاتھ سے کھانا کھا سکتا ہے؟ کیا دو سال کے عمرے کے بچے کپڑے تہہ کر سکتے ہیں؟ یہ کام وہ کب سیکھتے ہیں؟ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ اپنا کوئی کام نہیں کر سکتا اسے کچھ چاہیے تو وہ صرف رو سکتا ہے یا ہاتھ پر ہلا سکتا ہے لیکن چند دنوں میں وہ جسم کے مختلف حصوں کوئی حرکات پر کسی حد تک کابو پانے لگتا ہے اور مختلف حرکات میں کسی قدر ہم آہنگی پیدا ہونے لگتی ہے مثلا بچہ گردن موڑ کر شئے کی جانب دیکھنے لگتا ہے اگر کسی شخص پہچانتا ہو تو اسے دیکھ کر ہستا ہے ہاتھ سے شئے پکڑنا سکتا ہے ہاتھ میں پکڑی ہوئی شئے مو تک لے جانا سکتا ہے کسی کے سکھائے بغیر حرکات پر کابو اور ہم آہنگی بڑھنے پر وہ کچھ اور کام خود بخود کرنے لگتا ہے مثلا شئے کو اٹھا کر دینا چمچہ ہاتھ میں پکڑ کر رکاوی پر ضرب لگا کر آواز پیدا کرنا خود کے حرکات پر کابو پا کر کوئی نیا کام سیکھنا اسے مہارت کہتے ہیں بچہ پہلی بار والدہ یا والد کو دیکھ کر امی یا ابو کہتا ہے یا سہارا لیے بغیر پہلا قدم بڑھاتا ہے تو سب کیا محسوس کرتے ہیں اس وقت وہ کیا کرتے ہیں مختلف مہارتیں سیکھتے ہوئے بچے کو اور دوسروں کو بھی خوشی ہوتی ہیں وہ بچے کی حمت افضائی کرتے ہیں بچہ وہی حرکتیں بار بار کرتا ہے ایسا کرتے ہوئے بچے کو اس کام کی خوب مشک ہو جاتی ہے اور اس کی طاقت بھی بڑھتی ہے با تدریج سیکھے ہوئے کام آہستہ آہستہ صحیح اور مزید آسانی سے کرنے لگتا ہے ہماری نشونمہ کے دوران ہمارے قدر اور وزن میں اضافہ ہوتا ہے عمرے کے لحاظ سے ہماری جسمانی طاقت بھی بڑھتی ہے اسے کے ساتھ ہم کئی محارتیں سیکھتے ہیں اس طرح ہر انسان کی ترقی ہوتی ہے اسی کو ارتکہ یعنی ڈیولپمنٹ کہتے ہیں ایک گائے یا بلی اپنے بچوں کے لیے کیا کیا کرتی ہے اسی طرح ایک بچڑا یا بلوٹا پیدائش کے بعد سے خود اسے کیا کیا سیکھتے ہیں اس کا مشاہدہ کرنے کی کوشش کیجئے یہ حیوانات خود کی گزہ حاصل کرنا تو بارش اور دشمنوں سے خود کی حفاظت کرنا جیسی محارتیں اپنی ماں سے بطوریج سیکھتے ہیں اس کے بعد وہ ماں کو چھوڑ کر آزادانہ زندگی گزارتے ہیں ہمارا قدر کتنا بڑھتا ہے عام طور پر عمرے کے اٹھارہ سال تک ہمارا قدر بڑھتا ہے یہ آپ سیکھ چکے ہیں آپ کی جان پہچان کے اٹھارہ سال یا اس سے زیادہ عمرے کے لوگوں کو یاد کیجئے دیکھئے ان میں سے کتنے لوگ والدین سے بہت زیادہ اونچے قدوالے یا بہت کم قدوالے ہیں عام طور پر ہماری وضع جسمان ساخت جیسی کئی جسمان خصوصیات والدین کی طرح ہوتی ہیں ایک خاندان کے لوگوں میں کئی خصوصیات میں مشابہت نظر آتی ہیں ہماری کچھ خصوصیات ہمارے دادا دادی نانا نانی مامو خالہ یا چچا ہوپی جیسے ہوتی ہے اس لیے کئی بار انہیں جاننے والے لیکن ہم سے کبھی نہ ملنے والے لوگ ایسی مشابہت کی بنا پر ہمیں پہچانتے ہیں پیدائش سے اپنے خاندان والوں کی طرح کی خصوصیات ہم میں موجود رہنے کو توارس کہتے ہیں ہماری کئی خصوصیات ہمارے رشتہ داروں جیسی ہوں تب بھی پیدائش سے ہم میں کون سے خصوصیات توارس کے ذریعے منتقل ہوگی اور کون سے منتقل نہیں ہوگی اس پر کسی کا بھی اختیار نہیں ہوتا